السلام علیکم آپ کے ساتھ میں ایک تمام پردیسی بھائی بھی آر دیکھ لیں اور جو وہ دوست اخباب جو سعودیہ کا نیو ویزا لے کر آنا چاہ رہے ہیں سعودیہ میں بسکلی یہ تمام ہم سعودیہ میں جو بیٹھے ہوئے پردیسی غیر ملکی ہیں ان کے لیے آپ کو یہ ویڈیو بنا کر صرف بتانے کا مقصد کیا ہوگا سن لیں بھائی دیکھیں اکثر کیا زیادہ تر ہم پاکستانی خاص کا بھائی ازاد ویزے کا طور پر کام کرتے ہیں سائے خاص عامل منزلی یا کوئی بھی فردی مسوسے والے بندے لے لیں یا کوئی بھی اور مہنے کے طور پر ہم بھائی زیادہ تر ازاد کام کرتے ہیں یہاں پر ازاد آپ کو پتا ہے اگر تو عامل کا مہنہ ہے یا آپ کا کوئی بھی بڑا مہنہ ہے تو آپ کو اتنی زیادہ چینشن نہیں ہوتی ہے اگر سائے خاص عامل منزلی کا مہنہ ہو اور آپ بہر بائی وہ علم کا کام کر رہے ہیں ٹائل لگا رہے ہیں کاربہ کا کام کر رہے ہیں آپ کو اگر شورتہ پکڑے گا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی آپ کو وہ بدون کفیل کے زومرے میں رکھ کے ڈیپورٹ کر سکتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے اس کے مطالق تو کیلئے رہے تو برحال یہ ازاد میں بندوں کے مطالق بات کیوں کر رہا تھا دیکھیں آپ کا جب بھی ہمارا اکامہ بنتا ہے یہاں پر تو بھائی پہلے بوبا کا آپ کارڈ بنوال ہے یا کسی بھی اور کمپنی کا انشورنس کارڈ ہے پہلے انشورنس ہوتی ہے اس کے بعد بھائی اکامہ کی فیض جمع ہوتی ہے یعنی کہ انشورنس کی فیض ہے بھائی چھ سو ریال سے لے کر بارہ سو پندرہ سو دو ہزار وہ تو آپ کس کلاس کا لے رہے ہیں زیادہ ہم بھائی سی کلاس کا لیتے ہیں جس میں ہم سو ریال کے پیچھے بیس ریال ہم نے پیئے کرنے ہوتے ہیں تو برحال انشورنس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں میں آپ کو یہ چیز کیوں بتا رہا ہوں سن لیں تمام وہ میرے بھائی جو کمپنیز وغیرہ میں مسسوں میں یا کفیل کے انڈر کام کرتے ہیں تو وہ تو ہو گیا کفیل کے مسسے کے کمپنی کے انڈر ان کا جب اکامہ بنے گا انشورنس کارڈ بھی بنے گا اوپر سے ان کی کفیل ان کا کفیل یہ کمپنی ان کے سر کے اوپر ہے ان اسی کے انڈر یہ کام کر رہے ہیں ہاں جو ازاد کام کرتے ہیں بھائی آپ نے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ کبھی بھی آپ جب بھی یعنی کہ اپنا اکامہ اور اچھی انشورنس کروائیں کسی اچھی کمپنی بھوبا اچھی ہے اور آپ بھوبا کی کروالیں بہترین ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہوتا کیا ہے یہ آپ کو چیز میں بتانے والا ہوں بیسکلی میں آپ کو ایک میسے سناتا ہوں پردیسی کا اور ساتھ میں شاید ان کیا ایک آتھ پکچر بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ہاں جی بھائی جینا کامہ بھائی لیٹا ہے انشورش بھی ہے بس یہ میسے جی کام ہے ہمارا ہے یہاں صوفوں کا اٹھا گیا میں اوپر جا رہا تھا تو اوپر سے گروہ میں نیچے دوسری منزل سے یعنی کہ دونوں یعنی کہ پاؤں کے ٹکنیں ٹوٹ گئے اور ان گٹے جو ہیں ان گٹے اتر گئے بس کفیل کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اجنٹ تھا جس نے جو یعنی کہ یہاں لے کیا ہے مجھے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے نہ ہی تو اس کا کوئی نمبر ہے نہ ہی تو کوئی یعنی کہ نہ کفیل سے رابطہ ہے نہ اجنٹ سے رابطہ ہے ٹھیک ہے جی سننی ہے آپ نے نہ کفیل سے رابطہ ہے نہ اجنٹ سے رابطہ ہے بھائیوں بھی وہ رہے ہیں کہ یار بھائی میں نے پاکستان جانا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اپنی جان سے بچ گیا ہے کوئی میجر مسئلہ نہیں بنایا ہے نمبر تو یہ کہ بھائی ان کا اکامہ ویلیڈ انشورنس کارڈ بنا ہو گا ہے انشورنس کارڈ سے اگر ان کا مثال کے طور پر ایک ہزار ریال کا بھی علاج ہوتا ہے تو ان کو کتنے دینے پڑیں گے دو سو ریال یہ ٹھیک ہے انشورنس کارڈ کا یہ فائدہ ہو گیا اکامہ ویلیڈ ہے ابھی میں آپ کو یہ بتانے کیا لگا ہوں دیکھیں اکبر رہے ہیں جی مجھے کفیل کا کوئی پتہ آتا پتہ نہیں ہے جو ایجنٹ لے کے ہے اس کا بھی کوئی آتا پتہ نہیں ہے دیکھیں اگر آپ کو اس کے مطلق بھائی اگر آپ خدا نے خواستہ آپ کے ساتھ واقعہ ہے یا آپ اسی مسئلے سے دو چار ہے تو بھائی فوراً اپنے کفیل کا تپتہ کروائیں اس کا نمبر اپنے پاس رکھیں بقاعدہ اس سے رابطے میں ہو جائیں اس کو بولیں گی میں آپ کا فلاں عمال بات کر رہا ہوں اور میں باہر کام کے اوپر لگاؤں ہوں گا جو بھی میرے سلانہ معاملات ہوں گے وہ آپ سے میں لین دین کروں گا چاہے آپ ازاد کام کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ ایسا کو مسئلہ بن جاتا ہے اور آپ کفیل کو اپنی پکچر وغیرہ بھیجتے ہیں ایک تو وہ اگر تو کفیل اچھا ہے تو آپ کے پیچھے ہاسپیٹل بھی آئے گا نمبر دو آپ نے چھٹی جانا ہے یا اس کو بولیں کہ میں نے خروج جانا ہے بھائی معاملات کچھ ایسی اس ٹائپ کے ہیں تو آپ کی چھٹی یا خروج لگا کر آپ کو بھیج دے گا آپ ایزیلی سفر کر سکتے ہیں جب کفیل کا یہ پتہ نہیں ہے جب ایجنٹ کا ہی پتہ نہیں ہے تو پھر بھائی چھٹی یا خروج لگانے کے لیے بہت مشکل ہوگی پہلے ایجنٹ یا کفیل ڈھونڈنا پڑے گا اس کے بعد جو بھی آگے معاملات ہوں گے وہ چلیں گے تو تمام پرتیسی بھائی احتیاط کریں جو سعودیہ کا نیو ویزیل لینا چاہتے ہیں وہ بھی بھائی پہلے سوچ سمجھ لیں ساری بات